بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہا جا رہا ہے کہ مجودہ سیول قیادت اور اسکری قیادت میں فاصلے بڑھنے لگے ہیں آج اس سلسلے میں ہمارے دوست محمد مالک نے ہم ٹی وی پر ایک پروگرم کیا پھر محترمہ مہر بہاری نے کیا عرش شریف نے کیا اور شوشل میڈیا سے سن رہا ہے کہ چند روز قبل اسکری قیادت میں ہونے والے تبادلوں میں حکومت اور اسکری قیادت میں فاصلے ہو گئے یہ بودراج روزانہ سینکڑو بیانات دیتے ہیں کسی نے ایک بیان نہیں دیا ہمیشہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں آج بداہر ایسا لگ رہا ہے اس پیج کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں کیا یہ پیج دوبارہ کٹھا ہو پائے گا آنے والے وقت سنگین ہوتا جا رہا ہے جبکہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں عدم اعتماد کی طریق وزیر علا کے خلاف قوام یاب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اثرات وفاقی حکومت پر بھی نظر آ سکتے ہیں پاکستان کی ایسی ایسی ہوتے حال پر ایک طرف تو پی ٹی آئی کے پرویز خٹک ان سے نراض ہیں محترم عمران خان صاحب سے دوسری طرف جنگین ترین بھی آج کافی دنوں بعد انہوں نے خموش کا توڑا توڑا خموشی کا تالہ توڑا اور کہا کہ ملک میں مہنگائی پر خمرانوں کو فوکس کرنا چاہیے دوسری طرف پاکستان کی معاشی چاروں طرف سے سٹارک سینج میں تاریخی مندی آ رہی ہے کیا پاکستان آنے والے دنوں میں ان کرائیسی سے نکل جائے گا وقت کام اور مقابلہ سخت ہے ناظرین میں اس گفتگو سے شروع کرنے سے پہلے تاریخ بتاتا ہوں کہ ہاں خاکمے وقت یہاں طاقت کیا ہوتی ہے ماضی میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کی ایک تاریخ ہے اور انزیب انہوں نے اپنے والد شاہ جہان کو جیل میں ڈال دیا تھا جب وہ جیل میں ڈالا تو ان کے والد شاہ جہان نے قید تنہائی میں تھے اس وقت وہاں بچے کھیلتے تھے تو انہوں نے پاک دربار کو کہا کہ میں سارا دن ادھر پریشان رہتا ہوں داس رہتا ہوں ایسا کرو کہ میں ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا دیا کروں جس پر دربان نے کہا میں بادشاہ سلامت کے علم میں یہ بات لاتا ہوں اگر ان کا حکم ہوا تو پھر اورنگ شاہ جہان صاحب سے کہا کہ آپ انہیں حفظ کرا دیجئے جب وہ دربان گیا اور اورنگ زیب نے کہا میرا والد جیل میں تو چلے گیا لیکن انہیں اب بچوں پر حکمرانی کا شوق ہے حافظ کرا کر ان پر حاکم بننا چاہتے ہیں ہیں ناظرین یہ تو ایک تاریخ تھی جو آپ سے گوز گزر کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں نوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے اس وقت ان کے اتخادی جماعتیں ایم کیو ام باپ پارٹی جی ڈی اور کاف لیگ بنائی گئی کہا جاتا ہے کہ ان کو ملانے میں کسی نے کردار ادا کیا تھا اور یہ اکٹھے ہو کے چلتے رہے اور دونوں نے ہر محاذ پر شکست دی ناظرین اس موقع پر آرمی چیف کمر جوید باجوا نے بارہا کہا کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں یہ بات انہوں نے مجھے یقین ہے میری انفرمیشن ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ آپ کا کام حکومت کرنا ہے اور فوج کا کام سرحدوں کی فاظت کرنا ہے اور ہمیں وہاں تک محدود رکھا جائے لیکن جب الیکشن عمران خان صاحب جیتے تو مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ پر تانہ زنی شروع کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ باعث ہے اور عمران خان سیلیکٹیڈ ہے انہیں سیلیکٹر لائے ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے کام یہ قیاب کریا ہے تین سال باہمی طریقے سے چلتے رہے اس دوران مریم نواز نے چند روز قبل اسلام آبد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اپنی بربیت کی اس میں ایک خصاص ادارے کی اہم ترین شخصیت پر الزامت کی بچھار کر دی کہ انہوں نے ہمیں کیس کرانے میں کرایا ہے اسی دوران یاد رکھیں کہ پاک فوج میں جو بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں پوسٹنگ ہوتی ہیں کبھی بھی زیرے بحث نہیں آئی آج تک ہسٹری ہے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر سے نوٹس آتا ہے خبر چلتی ہے اور اس پر ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے بدقسمتی ہے اس مجودہ حکومت میں سیبل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک پیج پر رہی بینل اکوامی افغانستان کے ایشو پر امریکہ کے ایشو پر سیبل حکومت اور اسکری قیادت ایک پیج پر ہر جگہ کٹھی آئی لیکن اچانک یہ ہوا کہ جب آرمی چیف کو اکسٹنشن دینے کے واقعہ آیا تو وہ بات عدالت تک پہنچ گئی اسمبلی میں بحث ہوئی ماضی میں پرویس کیانی کو پیپلز پارٹی کے دور میں اکسٹنشن ملی لیکن کسی کو پتا بھی نہیں چلا کانو کان خبر نہیں ہوئی اور اچانک اکسٹنشن ہو گئی اور کسی ٹاک شو کی زینت نہیں بنی کسی اخبار کی سرخی نہیں بنی کسی شوشل میڈیا پر نہیں آیا لیکن اس طور میں وہ ہو گیا اب جب کہ آرمی میں ایک ڈسپلر فورس ہے اس پہ کوئی حدی بھی کمپرویز نہیں کیا جاتا کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ میرڈ پر ترقییں تبادلے ہوتے ہیں اس میں کسی کی بھی کسی کی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی اور قابل ترین آدمیوں کو آرمی چیف ان کی کمپیٹنسی دے کے ان سے کام لیتے ہیں کس کو کس جگہ لگانا ہے کس کی ایکسپرٹی کیا ہے اس سے لیتے ہیں چند روز قبل اچانک آئی ایس پی آر سے ایک پریس ریلیز آئی اور ادھر کہا گیا کہ کچھ تبادلے ہو گئے ہیں اس تبادلوں کے آدھے گھٹے بعد ایک اور پریس ریلیز آتی ہے کہ اس میں ایک اور جنرل صاحب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے کہ پرائیم منسٹر اور پاکستان نے ابھی سمری پر دسخت نہیں کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آتا کیونکہ ان کی ایک ہسٹریہ فرس ٹائم ہوا کہ میں نے کہا کہ پرویز کیانی سب کو اکسٹینشن ملی تو اس حکومت میں وہ دالتوں میں بھی کیس گیا سبلی میں بھی بیس ہوئی اور زواندد عام ہوا جبکہ پیپلز پارٹی میں پرویز کیانی کو ملا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ وزیر آدم ایک سمری پر سائن نہیں کر رہے وہ سمری کیا ہے اس پر وزیر بھی آوائنڈ کر رہے ہیں کل کسی ٹی وی پر وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کا کہنا ہے کہ ہاں اہم ادارے کی ایک پتائناتی پر کچھ خدشات ہیں جو جلد ختم ہو جائیں گے ہمیں یقین ہے کہ یہ خدشات ختم ہو جائیں گے ناظرین سلسلے میں بہت زیادی افواس آزی فیکٹرییں گرم ہو گئی ہیں وہ چاہتی ہیں حکومت اور طاقت اور ادارے اپنے سامنے آ جائیں جبکہ حقیقت میں ایسے حقائق نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تبادلے پوسٹنگ ایک ڈسپلن فورس ہے ایک ایک آرمی چیف کا بیٹا اور جنرل کا بیٹا ہو تو اس کو بٹا فیریہ کرنا پڑتا ہے اس لیے ایک وزیر سنوانا سیاچین گلیشئر کبھی انکار کا تصور نہیں ہے اسی لیے پاک فوج کی کام یابی ہے کہ ہمارے ہزاروں افسر اور جمعان شہید ہوئے انہیں جہاں ڈیوٹی کا حقوم ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں کبھی بھی انکار کا تصور نہیں کیا جاتا اسی لیے پاکستان کے تمام اداروں سے زیادہ فوج میں واحد ہے ڈسپلن اور پاکستان دنیا کی دس ترین بڑی فوج میں شامل ہے ناظرین جب پنڈی ایک حساس اجنسی کے افسر کو پشابہ لگایا گیا تو یہ بات زبان زدہ عام ہو گئی اور آج مالک صاحب نے اس پروگرم پر تین سہبان کو بلایا جس میں محمد زبیر تھے نوازلیب کے ترجمان شبلی فراز صاحب تھے اور کمرزمان کائرہ صاحب اور محمد زبیر نے کہا یہ حکومت سے ٹیکل نہیں ہوتا یہ ہر ایشو کو غلط ٹیکل کرتے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہ بیان آیا نہ کبھی آتا ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں ناظرین لگتا ہے کہ اس موقع پر وزراج اور دوانہ سینکڑوں بیانات دیتے تھے کسی ایک کا بیان نہیں آیا کہ حکومت اور اسکری قیادت میں کوئی تفریق نہیں ہے معمول کی سمری گئی ہوئی ہے جسے پرائیم نیسٹ نے اس ہفتے کر کے بھیج دیں گے اگر وہ یہ اتنا بیان دے دیتے تو اس کے بعد یہ بحث نہ رہتی ماضی میں بھی سمری پر کبھی کبار تاخیر ہو جاتی ہے لیکن یہ بات میڈیا پہ نہیں آتی ٹی وی پہ نہیں آتی شوشل میڈیا میں نہیں آتی ہمیں چاہیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اس کو بحث میں نہ لائیں یقیناً وزیر اعظم پاکستان آنے والے چند دن میں کہ یہاں کسی بھی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ پاک فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک مارچ میں غالباً ترقییں تبادلے ہوتے ہیں جنرل سبان کے اور ایک اکتوبر میں یہ معمول کا کام ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہوا لیکن شاید اس کو کچھ لوگوں نے غلط ٹیکل کی اور غلط رنگ دینے کی کوشش کی حکومت اور اسکری قیادت کو عام نے سامنے لانے کی کوشش کی کیونکہ اسکری قیادت بولتی نہیں عمل کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ امیرکہ افغانستان سے نقام لوٹا اور اس نے کہا کہ ہم اور نیٹو کام یا اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہم نے وہاں طاقت سے زمائے جبکہ پاک فوج کی تعریف اسکری قیادت کی پوری دنیا بھرمے کی اور اس موقع پر ودیر اعظم عمران ہاں نے بھی امریکن میڈیا کو انٹریو دے کے کہا تھا ایئر بیس نہیں دیں گے ناظرین جب جیسے یہ افغان ہو کا بہتر اسکری قیادت اور سبل حکومت کا آ رہا ہے تو آپوزیشن کو بھی موقع ملا کے وہ بلتی پر تیل گرائے اور اس کو ایک دوسرے کو کالیں شروع کر دی گئی کہا جا رہا ہے کہ اسکری قیادت نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے آرڈر کی ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں وہ ڈسپلن فورس ہے وہ نہیں بولتے اور ہمیں یقین ہے کہ وزیر آدم کو قریبی دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا اور وہ جلد اس پر دسخط کر دیں گے اور معمول کے مطابق اسکری قیادت اور سبل حکومت مل کر کام کرے گی ناظرین ان خواہوں کی وجہ سے معاشیت پر معاشی بدخالی کا شکار ہے مہنگائی کل کہا جارہا پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس خواہوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ہے جس میں ارب اور روپے تاجروں کے ڈوڑ گئے ہیں ارب اور ڈالر ڈوڑ گئے اور یہ کافی دن سے سلسلہ چل رہا ہے جب تک یہ معمول کے مطابق معاملہ سیٹ نہیں ہوتا اور پی ایم آؤ اسے ایک پریس لیز نہیں آتی اس وقت تک شاید تھوڑا سا ابحام رہے کہا جارہا ہے کہ یہ معاملہ تیع ہو چکے اور کسی بھی وقت ایمی کیبلی اس کا اعلان کر دیا جائے گا دوسری طرف کہا جارہا ہے کہ وزیراعظم عمران ہاں کو ان کی جماعت کی قصریت نے جا کے کہا ہے کہ سر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ تبادلے ہوتے ہیں اس سے پہلے آج تک کبھی زیر بحث نہیں آیا آپ اس سمری پر سائن کر دیں کیونکہ آرمی چیف کو افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر بہتر پتہ ہے کون سا کھلاڑی کس جگہ لگانا ہے کس افسر سے کہاں کام لینا ہے کیونکہ وہ ایک ڈسپلن فورس ہے ان میں انکار کا تصور بھی نہیں ان حالات میں ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تین دن دے دے میں غور کر کے فیصلہ کروں گا اور ایمی کیبلی فیصلہ حل ہوگا اور جو حدشات یہاں آفائیں ہیں وہ خود بہت دم توڑ جائے گی جب میں حکمزاد کروں گا جبکہ جنگیر ترین نے آج جن کے ساتھ کم ہو بیشتر چالیس ایم پی ایم میں نے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو کہ وہ مہنگائی پر زور دے مہنگائی قوت خرید اور قوت فروخت کے درمیان ہوتی ہے ان معاملات کو حل کریں دوسری طرف پرویز خٹک کے بھی بائیس اراکین ساتھ ہیں وہ بھی کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں ناظرین دوسری طرف بلوچستان میں جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے اور وہ حکومت کی اتخادی ہے باپارٹی اگر وہاں عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یقینا یہ بھی حکومت کو ایک دجکہ نکلے گا ایسے موقع پر آپ کو دشاہد حکان عباسی نے موقع پر محمد مالک کے پروگرم میں آہ سوری میں معافی چاہتا ہوں مہر بہاری کے پروگرم میں کہایا ہے کہ اہم دعا دارے کی تواغرہ کیونکہ آرمی چیف فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور ان کی مشاورت سے ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کس افسر سے کہاں کام لینے ہے ہمیں یقین ہے کہ وزیر آدم جو یہ ریومرز پھیل رہی ہیں اور غوایں پھیل رہی ہیں اس کا خاتمہ کر کے بہت جلد کوئی فیصلہ کریں گے تاں کہ پاکستان کے ایک ساکسینج میں جو مندی آئی اس میں تاجروں میں حمد آئی اور اکانومی پر زور دیا جائے اور وزیر آدم نے یہی کہا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں وہ ایسی ایسی پولیسیے لائیں گے جس میں عام آدمی کی تعلیم صحت اور انصاف کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا اور یہ پروپوگنڈا حکومت اور اصلی قیادت کے خلاف کرنے والے لوگ شرمیدہ ہوں گے ناظرین اپنے اردگی دیانے والوں کو خیال رکھیں اختلاف رائے ایک گھر میں بھی ہو جاتا ہے میاں بی بی میں بچوں میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدانہ حاصلہ لڑائی ہے پاکستان کی حکومت اور اسکری قیادت ایک پیج پر اور وہی فیصلہ ہوگا جس میں پاکستان کی کامیابی ہوگی اپنے اردگید رہنوں کو خیال رکھیں پاکستان زندہ باب